بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے ہاں جو سپیشل بچے ہیں جن کو ہم خصوصی بچے بھی کہتے ہیں وہ ان کو زندگی میں کن چیلنجز کا سامنا رہتا ہے ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے بچے جو ڈیسیبل ہوتے ہیں ذہنی طور پر عام لوگوں کے برابر نہیں ہوتے ہمارا معاشرہ ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا آج ہم ایک ایسے سکول میں موجود ہیں ناظرین جہاں پر ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہ خصوصی بچے وہ سپیشل بچے جو عام لوگوں کی طرح شاید نہیں ہوتے لیکن ان کو ایسی تعلیم دی جاری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ان لوگوں کے برابر زندگی گزار سکیں جو شاید سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جو منٹلی ڈسٹرب نہیں ہیں اس میں سب سے خاص بات یہ ہے ناظرین کہ یہ بچے صرف یہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر رہے یہ بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریوں پر بھی لگے ہیں یعنی کہ اگر آپ خصوصی بچوں کو جو سپیشل چلڈرنز ہیں ان کو آپ خصوصی توجہ دیں تو وہ بچے عام لوگوں سے زیادہ ذہین عام لوگوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں انہی بچوں سے آج کے پرگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ اگر ہمارا معاشرہ ان خصوصی بچوں کو ہم صرف بچوں کی بات نہیں کرتے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی ڈس ایبیلٹی کا شکار ہیں کسی نہ کسی ڈیزیز کا شکار ہیں اگر ہم خصوصی توجہ دیں ان پر اگر ان کے پیرنٹس خصوصی توجہ دیں ان کے ٹیچرز خصوصی توجہ دیں بحیثیت معاشرہ ہم سب ان پر خصوصی توجہ دیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی ڈیزیز کا شکار ہیں ناظرین سے پہلے بھی ہم نے کئی پرگرامز اس موضوع پر کی ہیں کہ ہمارے ہاں جو خصوصی افراد ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں تو بہت محنت کر رہے ہیں خواہو کھیل ہو خواہو تعلیم ہو کوئی بھی شعبہ ہو وہ اپنی کارگردگی بہت اچھے طریقے سے دکھا رہے ہیں ہمیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت وقت ریاست یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کر رہا آج اب ہم اس سکول میں موجود ہیں جہاں پر ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور چاہیں گے کہ آپ کی ملاقات ان بچوں سے بھی کروائیں ان کے ٹیچر سے کروائیں سپیشلی ان کے پیرنٹ سے ملاقات کروائیں اور جو یہ سکول کی انتظامیہ ہے جو یہ سکول چلا رہی ہے کیا مشکلات ہیں ان کو اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو بچے یہاں پر ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیا یہ دیگر جو بچے ہیں جو دوسرے عام سکولوں میں پڑھ رہے ہیں بچے کیا ان سے کم پڑھے لکھے ہیں کیا ان سے کم سمجھ رکھتے ہیں ان کو سمجھانا کیا زیادہ مشکل ہے یا یہ بھی اسی طرح کا ذہن رکھتے ہیں جس طرح عام بچے رکھتے ہیں صرف ضرورت ان کو توجہ کی ہے کیر کی ہے تو آپ کی ملاقات ان بچوں سے کرواتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ان کی ملاقات اچھی لگے گی ان بچوں سے تھوڑا سی گھپ شپ بھی کریں گے کہ یہ بچے کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے کیا ایمبیشنز ہیں کیا لائف میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اب ہم ایک کمپیوٹر لیب میں موجود ہیں جہاں پر ان خصوصی بچوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاری ہے اور چونکہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیسویں صدی میں کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسل نہیں کر سکتا کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنی تعلیم اتنی اچھی حاصل نہیں کر سکتا تو یہ جو سکول انتظامیہ ہیں انہوں نے سب سے امپورٹنٹ یہ سمجھا ہے کہ ایسے بچے جو خصوصی بچے ہیں ہم ان کو خصوصی بچے اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ کسی نہ کسی چھوٹی بڑی کسی نہ کسی ڈیزیز یا ابنورملیٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ان بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاری ہے کمپیوٹر لیب میں ہم موجود ہیں یہاں پر سات آٹھ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں بچے کمپیوٹر کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں کچھ میں نے بچے دیکھا یہاں پر پینٹ کر رہے تھے کچھ بچے اور کوئی براوزنگ کر رہے تھے تو یہ کمپیوٹر کی ٹریننگ بیسیکلی دینا اس وجہ سے بھی ضروری ہے اس کے ساتھ لگاتا ہے اس کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے اس کا دماغ کھلتا ہے یہ بچے بھی یہاں پر کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی ان بچوں سے باتچیت کریں زیادہ تو یہ باتچیت نہیں کر سکیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان سے تھوڑی سی باتچیت کریں اور آپ کو سنائیں کہ یہ بچے کیا چاہتے ہیں یہ بچے کیا کر رہے ہیں اس سکول میں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مصب یہ کیا کر رہے ہیں آپ گیم کھیل رہے ہوں اس سے پہلے میں نے دیکھا آپ پینٹنگ کر رہے تھا آج ہاں جو ابھی بند کر دی میں نے بند کر دی پینٹنگ کا شاک ہے یا teacher نے زبردستی کہ آپ پینٹنگ کر کے دکھائے شاک ہے شاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بڑے ہوکے پینٹر بننا چاہیں گے بن جاؤں گا اچھا پینٹر بن جائیں گے اگر پینٹر نہ بنے تو پھر کیا بننا چاہیں گے کچھ بھی بن جاؤں گا کچھ بھی بن جائیں گے اچھا تو کوئی یعنی کہ سوچا نہیں ہو آپ نے کہ کیا بننا نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو آپ کے ٹیچر نے کہا کہ آپ پائلٹ بن جائیں بن جاؤں گا اجا ٹیچر جو بولیں گے بن جائیں گے یعنی کہ آپ کو ٹیچر سے بہت پیار ہے ہاں جی سپورٹس کوئی پسند آئی ہے نہیں ہے کونسی کرکٹ اجا کرکٹ کیوں افریتی زیادہ چکے مارتا ہے افریتی کی وجہ سے سپورٹس پسند آئے یہ افریتی سب کو کیوں پسند ہوتا ہے زیادہ مارتا جو میں وہ تو جلدی آؤٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی بان ہی جلدی آؤٹ بھی ہو جاتا ہے آجا پھر بھی پسند ہے افریتی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے آجا پھر بھی پسند ہے چلیں ویری گوڈ چلیں آپ اپنی گیم کھیلیں لاظرین ایک اور بچے سے بات کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود سلام علیکم واسلام کیا نام ہے آپ کا نمحابان ہے ابان کیا کارے ہیں آپ یہاں پہ پینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہیں یہ پینٹنگ کا آپ کو شوق ہے یا تیچر نے اسائنمنٹ دی ہوا ہے کہ پینٹنگ کریں یہاں پہ تو یہ بتائیں ابان کہ آپ بڑے ہوگے کیا بننا چاہتے ہیں پائلٹ پائلٹ بننا چاہتے ہیں باہ very good وہ کیوں پائلٹ کیوں بننا چاتے ہیں آپ کو شوق ہے نہیں کہ آپ کا حدل کرتا ہے کہ آپ بڑے او کے جو ہے نا وہ اےراپلینز اڑھائیں تو اےر فورس میں جانا چاہتے ہیں یا ویسے ہی پائلٹ بننا چاہتے ہیں پائلٹ بننا چاہتے ہیں چلیں انشاءاللہ آپ بن جائیں گے کیونکہ آپ میں جو شوق ہے جو لگن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پائلٹ بنا دے گی اور پھر جب آپ بڑے پائلٹ بن جائیں گے پھر ہم آپ سے انٹرویو کرنے آئیں گے دوبارہ تو آپ ہمیں انٹرویو دیں گے نا دیں گے وہ آپ کا فرنڈ کہہ رہا ہے نہیں دیں گے تو ہم لوگ ایسے کمانا شروع ہو جائیں گے آپ ایسے کمانا شروع ہو جائیں گے چلیں ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے انٹرویو کر لیں گے یہ آپ کے سارے فرنڈز ہیں کھیلتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیا کھیلتے ہیں ایک رکیٹ اچھا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کونسا کوئی فیوریٹ پلیئر نہیں ہے کوئی ایک تو ہوگا کوئی بھی نہیں ہے شاہ بکتر ہے شاہ بکتر تو چھوڑ گیا کرکٹ اب ہے تو ابھی بھی شاہ بکتر پسند ہے ابھی بھی ہے شاہ بکتر اب تو کالی ٹی وی پہ آتا ہے کھیلتا تو نہیں ہے شاہ بکتر پسند ہے فاسٹ بولر بننا چاہیں گے آپ بھی چلیں ناظرین اور سٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں بچوں سے ہی باتشت کرتے ہیں بچوں کی بڑی معصومانہ سی باتیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی معصومانہ جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور چونکہ بچے تو ویسے ہی من کے سچے ہوتے ہیں اور ان بچوں سے ہی گھروں میں رونک ہوتی ہے ان بچوں سے ہی سکول میں بھی رونک ہے تو ان کی معصومانہ اور سچی سچی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں کچھ اور سٹوڈنٹس سے ہی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ارحم فوجی مجھے فوج بلت پسند ہے ہماری پاکستان کی فوج ہے آپ سب بچوں کو BU پسند ہوگی آپ کے پیرنٹس کو بلت پسند ہے ہمیں بھی پسند ہے چونکہ فوج بہت AZ form آپ پاکستان فوج میں جائیں گے کیوں فوج کیوں پسند ہے آپ کو بچوں کو بتا ہے فوج کیوں پسند ہے آپ کو کیونکہ دادے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے پھر وہ پردش کرنی پڑتی ہے پھر پیڈیٹس کرنی پڑتی ہے پھر وہ اچھی تا جب اچھی تا پردش سکھ جائے پھر انڈین والوں کو مارتے ہیں انڈیا کو مارتے ہیں بچے کی معصومانہ سی باتیں ناظرین آپ سن رہے ہیں تو فوج میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری فوج انڈیا کو مارتی ہے اچھا ویری گوڈ تو اگر آپ فوج میں چلے گئے تو آپ بھی انڈیا کو ماریں گے اچھا فل فل صحیح ہے ویری گوڈ چلیں ہم دعا کریں گے کہ آپ پاکستانی فوج میں جائیں تو فوج میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو فوج کے لیے زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیں کہ پاکستان فوج زندہ باد لگا دیں پاکستانی فوج زندہ باد زندہ باد اور ہم یہ بتائیں کہ فوج میں جائیں گے اور اگر آپ کی ڈیوٹی لگا دی فوج نے کہ آپ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور انڈیا کا مقابلہ کریں تو آپ کریں گے ضرور کروں گے انشاءاللہ ویری گوڈ ویری گوڈ ناظرین اس بچے کے جو جذبات ہیں جو اس بچے کی خواہشات ہیں وہ آپ لوگوں نے سنی ہے بڑی معصومانہ سی باتیں ہیں لیکن باتیں بڑی دل سے کی ہیں انہوں نے کہ یہ پاکستانی فوج میں جانا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے چونکہ فوج انڈیا کو مارتی ہے اور پاکستانی فوج چونکہ بہادر فوج ہے اور یہ بچے بھی بڑے بہادر ہیں یہی وجہ ہے کہ خصوصی بچے ہونے کے باوجود یہ یہاں پر ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں چونکہ یہ بہت بہادر ہیں یہ معاشرے کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ میں ابھی جب اس بچے سے ارہم سے بات کرنے لگا تھا کشمیر کے بارے میں بھی کچھ بات کہی تھی میں کوشش کروں کہ وہ دوبارہ کر دیں ہے ابھی آپ مجھے کشمیر کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے وہ بات ذرا دوبارہ بتائیں کشمیر کی میں certain exactement کہ کشمیر میں محسوم سےtil哥 Tim ہوتے تھے وہ گس کا اتنا مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں دنڈوں سے مار رہے ہیں نے لوگوں سے مار رہے ہیں ہے جو aussi نہیں کیا یا وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں بس انڈیا کو کوئی احساس ہی نہیں کہ معصوم سے لوگ بھی زندہ رہ ستیں گے نہیں ویری گوڈ ناظرین کشمیریوں کے لیے بھی اس معصوم سے بچے نے ایک پیغام دیا اور پوری دنیا کو ایک میسے ہی دیا ہے اس خصوصی بچے نے کہ بھارت جو ظلم کشمیر کے اندر کر رہا ہے نہتے کشمیریوں پر ان کو اس بچے نے پیغام دیا وہ پیغام بھی آپ نے سنی ہے میں چاہ رہا تھا کہ یہ دوبارہ وہ بول دیا اس نے بول دیا ان بچوں کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے ان بچوں کے ذہن میں کچھ چیزیں منیج کروانا ایڈجسٹ کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے چونکہ کل کوئی یہی بچے جو ان کی خواہشات ہیں انہوں نے یہ بننا ہے ایک پائلٹ بننا چاہتا ہے ایک پاکستانی فوج میں جانا چاہتا ہے تو ان کے ٹیچرز ظاہر ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں ان کے ٹیچرز سے تھوڑی سی باتشید کروائیں گے آپ کی کہ ان بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل اور کیا ان بچوں کی جو ذہنی سکت ہے وہ عام بچوں سے ڈیفرنٹ ہے یا نہیں ٹیچرز سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا اس سے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس ارہم کے لیے تھوڑی سی کلاپنگ کریں کیونکہ یہ پاکستانی فوج میں جانا چاہتا ہے اور پاکستانی فوج میں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہے ٹیچرز سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم سر سلام کیسے ہیں آپ سر علاقہ شکر آپ سنائے خیریہ سے ہیں سر یہ جو سپیشل چلڈرنز ہیں خصوصی بچے جن کو ہم کہتے ہیں ان کو پڑھانا کوئی مشکل ہے بہت مشکل ہے نورمل بچوں سے بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا منٹل لیول ان کی ایسے کم ہوتا ہے اگر ان کو زیر پیٹ دیتے ہیں کچھ ٹیک کرواتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ چیزوں سے ان کو سکھایا جاتا ہے جیسے لیپ ٹوپ نئی ٹکنالوجی ہے ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے لیکن ایک پینٹ سکھانے کے لیے ہمیں کم اس کم سکھ منت ان کو درگار ہوتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے اور اگر ایک بار سیکھ جائیں کوئی بھی چیز تو یہ اس چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں کبھی بھی زندگی بڑھ نہیں بھولتے اچھا ایک دفعہ اگر یہ سیکھ جائیں پھر بھولتے نہیں ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی قوالیٹی ہے یہ تو عام سٹوڈنٹس بھی بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں بھولتے یہ نہیں بھولتے آپ جن سے کچھ بھی سوال کیا لیں انہوں نے اب تر جو بھی سیکھا ہے اور یہ آپ کو اس کو بلکل اچھی طرح نورمل بچوں سے زیادہ اچھی طرح جواب دیں گے اچھا بلکل سرے یہ کیا پرابلم کیا آتی ہے آپ کو زیادہ تر ان میں بچوں میں چونکہ ظاہرہ آپ نے کہا کہ منٹل لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے زیادہ پرابلم کیا کرتے ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں یا ہائپر ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بڑی سمٹمز ہیں اس پر پرابلم بہت زیادہ ہیں یہ دیکھو یہ سیٹ اپ ہے یہ ڈسلکسیا ایڈی ایس ڈی کچھ سمٹمز ہیں جو اگر ڈیگنوز ہو جائیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے ان کو سکھانا ان کو پڑھانا سرہ آپ ان کو کمپیوٹر کی ٹرننگ دے رہے ہیں کمپیوٹر کی ٹرننگ دینا کیوں ضروری ہے ان کو لیٹس دور آپ کو پتا ہے آج کل ہر موبائل کے اندل لیٹس ٹکنالوجی نئی ٹکنالوجی آگے سے آگے نئے نورمل بچے بڑھ رہے ہیں تو ان کے دل بھی کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں ان سے زیادہ سکھیں تو ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ان کو لیپ ٹاپ سے انشاءاللہ ان کو آئی فون اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی سکھائیں گے اچھا فیری گود یہ تو پھر ٹکنالوجی کو میٹ کریں گے بلکل بلکل اچھا چونکہ کمپیوٹر کو سمجھنا ایک عام ذہن کے لیے بھی بڑا مشکل ہے پھر ایسے بچے جو منٹل لیول تھوڑا سا ان کا کم ہوتا ہے ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل نہیں ہے بہت مشکل ہے لیکن کیا ہے کہ ایک بار اگر یہ سیکھ جائیں تو پھر بولتے نہیں ہیں کیئر کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ ہم عام سکولوں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کیر کی بھی ضرورت پڑتی ہے عام سکولوں میں ایک ٹیچر پہ 30 سٹونٹ ہوتا ہے 40 سٹونٹ ہوتا ہے 15 لیکن ان کے لیے ایک ٹیچر ایک سٹونٹ کے لیے ہوتا ہے proper time دینا پڑتا ہے ان کو proper چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور اگر ایک بار سیکھ جائیں تو یہ میرے خیال میں بھولتے نہیں ہیں کبھی اچھا یہاں پر ہم نے کچھ بچوں سے باتشیت کیا ہے کچھ نے کہا ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں کچھ نے کہا ہم پاکستانی فوج میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنے جذبات ہیں یا آپ کی طرف سے کوئی assign کیا گیا یا آپ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پائلٹ بنو گے تو یہ چیزیں ہوں گی فوج میں جاؤ گے تو یہ چیزیں یہ اپنے جذبات ہیں یہ سارے جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے جذبات کے تحت کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی اچھا ان کے اپنے جذبات ہیں فوج میں جانا چاہتے ہیں اب فروزیمپل ان کا بھائی فوج میں ہے ایک بھائی ڈاکٹر ہے تو ان کا دل بھی کرتا ہے میں ڈاکٹر بنوں یا فوج میں جاؤں تو وہی جزبات جو ہے جو ان کو پیار ملتا ہے یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی اتنا پیار ملے اور پھر ان تک پہنچنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں وہ کئی پہنچ بھی جاتے ہیں سر آپ کے ہاں سے سٹوڈنٹ کوئی پاس آؤٹ ہو کے باہر بھی گئے ہیں کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی جاپ وغیرہ کر رہے ہیں بلکل مستشبہ کامران کا ایک بیٹا ہے آہید کامران وہ اسٹم آئیسی کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جا کے ریپریزنٹ کرتا ہے پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بچے جو تھوڑا سی منٹل لیول جن کا تھوڑا سا کم ہے یہ بھی عام سٹوڈنٹس کی طرح باہر جا کر پروفیشنل لائف میں کام کر سکتے ہیں خصوصی توجہ خصوصی پیار ان کو وہ سب کچھ بنا سکتا ہے جو یہ بننا چاہتے ہیں اسے یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بچوں کو خصوصی توجہ یا پیار نہیں دی جاتی یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ کیئر نہیں کرتے پھر یہ زیادہ پیشے چلے جاتے ہیں بلکل ایسا یہ ہے یہ صرف ایک سکول کا کام نہیں ہے ایک ادارہ کا کام نہیں ہے یہ پوری سوسائٹی کا کام ہے سوسائٹی کے اندر ریاست کا کام ہے کوئی ریاست تو ان پر توجہ ہی نہیں دیتی وہ ان پر وہ پیسہ لگانا نہیں چاہتی کہ یہ بھی فیوچر کے آئنسٹین بن سکے یہ برانکان بن سکے یہ نواشی بن سکے کچھ بھی اچھا انسان بن سکے سب سے پہلے لیکن بدقسمی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلے تینکیو سو میں سر آپ بچوں کو پڑھائیں بڑی خوبصورت بات کی ہے ناظرین سر نے جو ان کے ٹیچر ہیں بچوں کے کہ یہ کسی ایک سکول کا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے یہ ریاست کا حکومت وقت کا کام ہے اور سٹوڈنٹس بچے اپنا کام کر رہے ہیں کوئی بچے گیم کھیل رہے ہیں کوئی پینٹنگ کر رہے ہیں جو بھی اسائنمنٹ دی گئی ہے ان کے ٹیچر کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اور کلاسز میں بھی جائیں تھوڑی سی اور بچوں سے بھی بات چیت کروائیں پیرنٹس سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کے پیرنٹس سے بات کریں اور ٹیچر سے بات کریں اور آپ کو دکھائیں کہ ان مضبوط بچوں کی میں چاہتا ہوں کہ ہم ان خصوصی بچوں کو خصوصی بچے نہ کہیں مضبوط حوصلہ رکھتے ہیں ان میں جو پیشن ہیں ان میں جو جستجو ہے وہ شاید عام بچوں سے کہیں زیادہ ہے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے سٹوڈنٹس سے بات چیت کر رہے تھے ان کے ٹیچر سے بھی آپ کی بات چیت کروائی کہ سٹوڈنٹس کو کمپیوٹر سکھانا کیوں ضروری ہے اور ان کے ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ یہ کسی ایک ادارے کسی ایک سکول کا کام نہیں ہے یہ ریاست کا کام ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسے بچے جو جن کو ہم خصوصی بچے کہتے ہیں ویسا میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم ان کو اب خصوصی نہیں ان کو مضبوط بچے کہیں گے کیونکہ ان کے جو خواہشات ہیں ان کے جو ایمز ہیں ان کے جو پیشن جو ان میں میں نے دیکھا ہے وہ کسی خصوصی بچے جیسا نہیں ہیں وہ بہت مضبوط ہے وہ بہت مضبوط بچوں جیسا ہے کچھ اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک سے پہلے بھی بچوں کی معصومانہ سی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد بھی ان بچوں سے تھوڑی سی بات چیت کریں کیا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں آج کا پروگرام جو ہے وہ سپیشلی ان سپیشل بچوں کے ساتھ ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان یہ کیا پڑھ رہے ہو آپ یار سٹوری سٹوری پڑھ رہے ہو اچھا تو سٹوری پڑھنے کا شوق ہے یا ٹیچر نے اسائنمنٹ دی بھی اسائن کیا وقت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے شوق ہے اچھا تو آپ یہ بتائیں پھر آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ کیوں سب کے علاج کر رہے ہیں سب کا علاج کرنا ہے بیٹر سے پہلے ناظرین کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پائلٹ بننا ہے کسی نے کہا کہ پاکستان کی فوج کو جوائن کرنا ہے تو اب ایک ایسے بچے بھی ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے جب ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہے ہو کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو فٹ کر دے آپ کو اچھا لگتا ہے ہاں جی اچھا تو آپ اس کا مطلب ہے کہ بڑے ہو کے علاج کریں گے تو اگر میں آپ کے پاس آنگا تو میرا بھی علاج کر دیں گے نہیں کریں گے ہاں جی یار تب آپ مجھے ملیں گے ہی نہیں وہاں پہ تب آپ کہیں گے کہ آپ کا علاج نہیں کرنا کر دیں گے فری میں کے پیسے لیں گے پیسے میں پیسے لیں گے پیسے لیں گے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ان سے بھی تھوڑی سی بات سیت کریں اگر آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو میں ان سے بات کروں گا جی سامنے کم بھائی بھلا کیا نام ہے آپ کا فریہ 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 کتنا اچھا نام ہے آپ کا فریہ کیا پڑھ رہی ہیں آپ سٹوری سٹوری پڑھ رہی ہیں تو سٹوری ہمیں بھی سنائیں آپ کو ہمیں پتہ لگنا چاہیے آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی سنائیں دورا جان اور ہیس فادر مستر ہنٹ ہنٹ وینٹ گو ٹو ٹا ہاؤس ٹو سی ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کو سٹوری آتی ہے کہ اسے ہمیں پڑھ کے سنا دیا ہے اچھا فریہ یہ بتائیں کہ کوئی سپورٹس اچھی لگتی ہے یا نہیں راتی ہے کونسی کرکٹ کرکٹ یہ سب بچوں کو کرکٹ کیوں اچھی لگتی ہے کیا وجہ ہے اس کی کسی نے کوئی فوٹبول نہیں کھیلنی ہاکی نہیں کھیلنی سب نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے اچھا تو آپ سپورٹس گرل بننا چاہتی ہیں یا کوئی اور کسی اور میں جائیں گی ٹیچر ٹیچر بننا چاہتی ہیں یا آپ اپنی ٹیچر سے امپریس ہیں اپنی ٹیچر اچھی لگتی ہے آپ کو ویری گوڈ اپنی ٹیچر اچھی لگتی ہے اس وجہ سے ٹیچر بننا چاہتی ہیں بریہ آپ پڑھیں ناظرین اور بچے بھی موجود ہیں ان سے بھی تھوڑ سی بات چیت کریں گے السلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا مہدیکم ٹھیک ہو اچھا آپ کا نام کیا ابتحال زینب ابتحال زینب ابتحال زینب یہ بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں یہ دل سٹوری پڑھ رہی ہیں ابھی اچھا ویری گوڈ تو آپ بھی ٹیچر بننا چاہتی ہیں اچھا یہ آپ کو تنگ دو نہیں کرتی نہ کھلتی ہے آپ کے ساتھ اچھا اس کا مطلب ہے یہ تو آپ دونوں بڑی بیس acabar آپ کی بیس فرنڈ تو ٹیچر بننا چاہتی ہیں تو آپ کیا بننا چاہتی ہیں ٹیچر دونوں ٹیچر بننا چاہتی ہیں یہ تو بڑا کام تو پھر آپ ایک اسکول میں ٹیچنگ کریں گے جی دونوں ایک اسکول میں ٹیچنگ کریں گے یعنی کہ آپ نے ہمیشہ بیس فرنڈ رہنا ہے میں اپنا سکول بنائیں گے تو پھر اس میں باقی بچوں ان کو بھی ایڈمیشن دیں گی اور یہ اپنے فرنڈ کو اس کو بھی دھو گی لو بھئی آپ ڈاکٹر بنائیں گے اور آپ کے بچوں کو ان کے سکول میں ایڈمیشن ملے گا ٹھیک ہے ناظرین بچوں کی معصمانہ سی باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹیچر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کچھ اور بچوں سے بھی بات چیت کریں گے سلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ نراض بیٹھے ہیں ہیں ان لوگوں سے کہ نہیں نراض تو نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا مزمیل خان شاید افریدی پسند ہے آپ کو پسند ہے وہ کیوں اچھا کرکٹ کلتے ہیں اچھا کرکٹ کلتے ہیں عمران خان پسند ہے بس پسند اچھا اور نواز شریف پسند ہے نواز شریف کون ہے آپ کو پتا پتا ہے نہیں پتا پتا ہے پتا ہے کون ہے لاہور کا لیڈر ہے لاہور کا لیڈر ہے بیری گرت اچھا تو آپ کو نوازشریف زیادہ پسند ہے یا عمران خان عمران خان عمران خان پسند ہے جی میرا خیال ہے اس بچے کی بات جو ہے وہ سب لوگ سن رہے ہیں ماسومانہ سی بات ہے عمران خان اس لیے پسند ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے اس وجہ سے پسند ہے یس اچھا اس وجہ سے پسند ہے ٹھیک ہے تو بڑے ہو کے آپ ووٹ کس کو دیں گے ووٹ دیں گے نا بڑے ہو کے نوازشریف کو دیں گے کہ عمران خان کو اس دنوں میں کسی کے لیے دیں کوئٹا والا کو دیں گے کوئٹا والا کو دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ کوئٹا میں کیا نام آپ کا نویل نویل یہ بتائیں کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے بڑے ہو کے یا کچھ اور بننا ہے ٹیچر سب لوگ کیوں ٹیچر بن رہے ہیں سب لوگوں نے ٹیچر بننا ہے کیوں کیوں کہ آپ کی فرنڈز بن رہیں گے اس وجہ سے یعنی کہ آپ لوگ سب فرنڈز ایک ساتھ ہی رہیں گے اچھا ہاں ویری گھڑ یعنی کہ آپ لوگوں نے بڑی پلاننگ کی بھی ہے اچھا یہ بتائیں نویل کہ آپ کو سپورٹس اچھی لگتی ہے کونسی سپورٹس دیم کونسی بیڈ بال سب لوگوں کو کرکٹ پسند ہے کسی کو ہاکی فوٹبال کچھ اور پسند نہیں ہے جا بجا فریہ اس کو بھی کرکٹ پسند ہے آپ کو بھی کرکٹ پسند ہے ان کو بھی کرکٹ پسند ہے کسی کو اور کوئی گیم پسند نہیں ہے اچھا آپ کو عمران خان اچھے لگتے ہیں جی عمران خان سے لگتے ہیں یہ بتائیں کیا پڑھ رہی ہیں آپ یہ پوئن پوئن پڑھ رہی ہیں ناظرین ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے ہم نے بریک سے پہلے بھی ایک ٹیچر سے بات کی تھی جو کمپیوٹر بچوں کو پڑھا رہے تھے کمپیوٹر کی ٹرننگ دے رہے تھے ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تھوڑا سی باتشیت کریں گے جی سامنے کم بچوں سے بھی ہم نے باتشیت کی ہے بچوں کے بڑی خواہشات ہیں کچھ نے کہا ٹیچر بننا چاہتے ہیں ایک نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا آپ لوگوں نے ان کو بتایا یا خود سے ان میں ہے کہ ڈاکٹر ٹیچر کس نے کہا پائلٹ بننا چاہتا ہوں خود سے ہے یا آپ لوگوں نے بتایا نہیں ان کے اندر خود سے ہے اور بس ہم ان کو اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں ان میں سے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے میک ڈالر میں جوب کرتے ہیں ابھی یہ لوگی جوبز پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر ہم ان پر محنت کریں ان پر فوکس کریں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں بلکہ نارمل سے بھی آگے جا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو نارمل سٹورنٹس ہیں جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان سے زیادہ منٹل نیول ہے ان سے زیادہ جلدی پک کرتے ہیں چیزیں سمٹائمز نہیں کچھ ایسی بھی ہوتا ہے کہ چیزیں بھول گاتے ہیں ان میں ہج نہیں ان میں کریٹیوٹی بہت زیادہ یعنی ان کو کسی اور سائٹ پر لے کر جائیں کوئی پیکٹیکل ورک کروائیں تو وہ بہت اچھا کرتے ہیں اسی طرح کلاس میں بھی ہمارا یہ مینج ہوتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ فورس نہ کریں کلاس میں بھی ہم ان کو ایکٹیوٹی کرواتے رہتے ہیں کتنی مشکل آتی ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے سب دیفرنٹ ہوتا ہے سب کو دیفرنٹ دیفرنٹ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے زیادہ تر کیا مطلب مطلب بچوں زیادہ تر بس یہ ہے کہ وہ ٹیچر کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے بس کسی درہ بات چونکہ ہم نے عام سکولوں میں دیکھا ہے کہ بچوں کو مارنا بھی پڑھتا ہے ڈانٹنا بھی پڑھتا ہے ظاہرہ جب وہ پڑھنے ہی رہتے ہیں تو ان پر بھی کوئی ایسا ہے کہ ان کو ڈانٹا جائیں ہوتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ان بچوں میں بھی ایسا کوئی شوق ہے چاہتے ہیں کہ یہ گیمز وغیرہ کروائے ہیں ان کا گیم پیریڈ بھی ہوتا ہے کلاس کے بعد ان کا گیم پیریڈ ہوتا ہے اچھا ہماری بھی کلاس ہوتا ہے ایس ہول سوسائٹی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان بچوں کو نظرانداز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنی کیئر نہیں مل سکتی ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات جب ہم ان کو اوائٹ کرتے ہیں ان کو دکھ بھی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایس ہول سوسائٹی ہمیں ان بچوں کی کیئر محبت ان کے ساتھ لگاؤ کرنا چاہی ہے بلکل اور اس طرح کی یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ بہت اچھی ارگنائزیشن ہے یہ اس طرح کی بچوں کو آگے لکھے جا رہے ہیں ان میں سے کافی لوگ کافی آگے جا چکے ہیں جابز کر رہے ہیں اور انویسٹیز میں بھی پار رہے ہیں بچے تنگ بھی کرتے ہیں جس آپ عام سکول کے بچے کرتے ہیں بہت انگڑتے ہیں آپ ان کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہوتا ہوگا بہت شکریہ ناظرین ٹیچر کی باتشیت آپ نے سنی ظاہرہ ہے کہ بچوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے ان ٹیچر کو لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے جو ہمیں ایک اور ٹیچر نے بھی بتائی تھی کہ یہ بچے بہت کریٹیو ہیں اگر ان کو کوئی کام دیا جائی ہے ان کو خود پر چھوڑا جائے کہ کوئی چیز تخلیق کریں تو یہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور عام سٹوڈنٹ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کچھ اور سٹوڈنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جو اسی سکول میں پڑھے اسی سکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد اب جابز کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے میں نے پروگرام کی آغاز میں کہا تھا کہ اگر آپ ان بچوں پر خصوصی توجہ دیں ان کو خصوصی پیار دیں ان کی خصوصی کیر کریں تو یہ بچے عام بچوں کی طرح اپنا ہنر استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے کام کر سکتے ہیں ہم نے گھر والوں کے لیے کام کر سکتے ہیں اب سب سے بڑھ کر اس ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں انہی خصوصی بچوں میں سے کچھ بچے کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لگن ہے ان بچوں میں اور صرف جو ضرورت ہے وہ ان بچوں کی کیر کرنے کی ہے اور بچوں سے بات کریں گے کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک کیا نام آپ کا سید مکرم علی مکرم کیا کر رہے ہیں آپ میں جاپ کر رہا ہوں میں ایک ڈانر میں جاپ کر رہے ہیں آپ کب سے جاپ کر رہے ہیں دوزار بارہوں سے دوزار بارہوں سے اسی سکول سے پڑھ کے گئے ہیں جی تو جب آپ پڑھے سے تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ جاپ کر لیں گے تب بھی لگتا تھا تو آپ جاپ سے سیٹسفائے ہیں یا کہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر بنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنا چاہتا ہے چلے اللہ کرے آپ ڈاکٹر بنجھے ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا ہے ویسے چلے میرا علاج فری کر دیں گے اگر میں آپ کے پاس آنگا تو اچھا بس ٹھیک ہے میرا جب میں آپ کے پاس آنگا پھر آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے یہ آپ کے فرنڈ نے ساتھ آپ بھی اسی سکول سے پڑھ کے گئے ہیں تھوڑا سا آگے آجائیں آپ مائک پکڑ لیں اوپر کرنے فرمائک اسی سکول سے پڑھ کے گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہاشیم ہاشیم یہ بتائیں کہ آپ بھی جوب کر رہے ہیں کب سے جوب کر رہے ہیں میں 2006 سے 2006 سے جوب کر رہے ہیں کوئی مشکل تو نہیں آتی جوب میں سیٹسفائی ہیں جوب سے اچھا very good تو آپ کے فرنڈ تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں میں بزنس میں آنا چاہتے ہیں آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں very good تو جو آپ کے آپ کو پتا ہے اسکول میں اور بھی بچے پڑھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھی جوب کریں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جوب وغیرہ کر سکتے ہیں پسند کر سکتے ہیں اچھا very good آپ کو پتا تھا کہ آپ جوب کریں گے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے کرکٹ شرکٹ نہیں پسند سپورٹس نہیں پسند گئی پسند پسند ہے کونسا پلیئر پسند ہے شاہدہ فریدی کے نام نہیں لینا سب کو کیونکہ شاہدہ فریدی پسند ہے آپ کو بھی شاہدہ فریدی پسند ہے بس دیکھ لیں پھر مجھے ان کی شکل سے پتا لگیا تھا ان کو شاہدہ فریدی پسند ہے آپ کو بھی شاہدہ فریدی پسند ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی میسیج ہے آپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے شامدید بریک سے پہلے ہم نے کچھ سٹوڈنٹ سے بات کی کچھ ٹیچر سے بات کی اور آج کا جو سپیشل پروگرام ہے ان سپیشل بچوں کے ساتھ وہ آپ کو ان کے پیغامات سنائیں معصومانہ سے ان کی باتیں سنائیں بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کے جذبات سن کر ان بچوں کی جو خواہشات ہیں وہ سن کر کہ کوئی بچہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ وہی خواہشات ہیں یہ وہی جذبات ہیں جو ہمیں نارمل بچوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں جو ہم ان سے بھی اکثر سنتے ہیں لیکن آپ یقین جانی ہے کہ ان بچوں میں جو پیار ان بچوں میں جو محبت میں نے دیکھی ہے وہ شاید عام بچوں سے کئی بڑھ کر ہے پھر میں بار بار اپنے پروگرام میں ایک بات کا استعمال کروں کہ ضرورت ہے کہ ہم بھی ان کو وہی پیار دیں جس کی یہ توقع رکھتے ہیں ہمارے سے یہ سکول جو سارا یہ چلا رہے ہیں اس میں ٹیچرز ہیں ٹیچرز کو جو مشکلات آتی ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا اشباہ کامران صاحبات جو اس سکول کو رن کر رہی ہیں اس سکول کی پرنسپل ہیں اس سکول کا ساری منجمنٹ دیکھ رہی ہیں کیسے آئیڈیا آیا ان کو کہ ایک ایسا سکول بنایا جائے جہاں پر یہ سپیشل بچے ہوں یہ ایسے بچے ہوں جن کو ہم ایسی کیر دیں ایسی محبت دیں کہ یہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے اچھی کمپنیز میں جاب کر سکیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اپنے ہنر کا استعمال کر سکیں جو ان میں قابلیت ہے اس کا استعمال کر سکیں صرف محبت دینی ہے ان کو کیسے خیال آیا اشباہ کامران صاحبہ کو اور انہوں نے کیسے یہ ٹیم بنائی پروگرام کے اختصام میں اسی پر بات کرتے ہیں اشباہ کامران صاحبہ بہت شکریہ اشباہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ ایسا ایک سکول بنایا جائے ایک ایسی ارگنیزیشن بنایا جائے ایک ایسا انسٹیٹوٹ بنایا جائے جہاں پر ایسے بچے ہوں جن کو ہم پیار دیں ان کی کیر کریں اور وہ پڑھیں بھی اور اس کے بعد پاس آؤٹ ہو کر کام کریں جاب کریں جن کو پورے معاشرے نے ایس ہول ہم نے سوسائیٹی نے جن کو اگنور کر دیا آپ نے ان کو پیار دیا اور ان کو پڑھایا کیسے خیال آیا یہ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمارے انسٹیٹوشن کا انتخاب کیا یہ بیسیکلی میری کہانی ہے ایک ماں سے سی او تک میرے بیٹا جو ہے وہ اب ماشاءاللہ وہ پچیس سال کا ہے اس کو یہ پرابلم تھا اور جس سے مجھے یہ کوئی پندرہ سال ہو گئے جب وہ بارہ تیرہ سال کا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے مینسٹریم سکول سسٹمز ہیں وہ سسٹمز تو کہلائے جاتے ہیں لیکن وہ ان بچوں کا خیال نہیں رکھتے جیسے آپ نے کہا کہ پیار نہیں دیتے اور وہ یہی وہ ایک وجہ تھی جو میرے خیال میں میرے اپنے بیٹے کو یہ پرابلم تھی اور وہ اس کی صرف ایک ہی پرابلم آتی تھی جس کی وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک شکایت لے کر آتا تھا ہر روز کی شکایت کہ مجھے تیچرز میرا خیال نہیں رکھتی میری بات نہیں سنتی جس طرح وہ کرنا چاہتا تھا اس کو وہ توجہ نہیں دی جاتی جو وہ توجہ اس کو سمجھتا تھا کہ میں اگنور رہا ہوں میں اگنور رہا ہوں وہ چاہتا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت کچھ ان بچوں کی طرح کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا تھا لیکن شاید ان اداروں میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاری کہ جو بچوں کی قابلیت ہے یا بچوں کی جو abilities ہیں یا ان کے talents ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا جا رہا ہے میں خیال میں سب بچوں کے لیے یہی ہے تو یہ آیا جب ایک دن تو اس نے انکار کر دیا سکول گانے سے اس نے کہا نہیں میں اس سکول میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری اس teacher نے مجھے میری جو ایک subject teacher نے انہوں نے مجھے کہ یہ ان بچوں کے لیے سکول نہیں ہے جو اتی زیادہ توجہ مانتے ہیں اور جو پہنڈ نہیں سکتے تو آپ اپنی امی کو کہیں کہ آپ کسی special سکول میں اپنے بچے کو لے کے جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس مقصد کے لیے نہیں ہے یہ آپ ایک بڑے سکول کی کہانی بتا رہا ہے میں بہت بڑے سکول کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کی پیرنس کے لیے ایک بتاؤں گی کہ میں نے کوئی جب میرا بیٹا بارہ سال کا ہوا میں نے کوئی پینتیز سے زیادہ سکول اس شہر میں لاہور شہر میں صرف پانچ سال میں اس بچے کے بدلے اور ہر سکول نے یہی ایک بات کہی کہ یہ بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے کیونکہ یہ نارمل طریقے سے پہن نہیں سکتا یہ وہ کیونکہ صرف بات یہ تھی کہ وہ بچہ توجہ مانتا تھا تیچر کی وہ ہمارے سسٹم میں سکول سسٹم میں اتنے سال گزر جانے کے بات بھی میں دیکھتی ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں مل رہے لیکن آج دیکھیں اسی توجہ اس کی قابلیت کے مطابق اس کے مطابق آج وہ ماشاءاللہ پچیس سال کا ہے اور وہ ایک 3D اینیمیٹر پروفیشنل فوٹوگریفر ہے اور ایک بہت میں جس کو کاؤں گی کہ ایک بہت کانٹریبیوٹنگ سٹیزن آف پاکستان ہے ماشاءاللہ جیسے پچیس سال کے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کام بھی کر رہے کچھ ہے اور ہیس نو مور ایک سپیشل چائل لیکن اگر آپ سپیشل کی دیکھیں تو ایوری چائل اس سپیشل چائل میرے خیال ہے یہ وہ میرے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میری ایک مجھے جو لگا کہ یہ وہ چیز ہے جو ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کا اپنا بچہ ہی آپ کی سٹرنٹھ ہوتی ہے آپ نے پھر خود اس کو پڑھایا تو میں نے پھر یہ سکول جو ہے آج سے چودہ سال پہلے اپنے بیٹے کے لیے خود بنایا اور میرے پاس اس میں چار بچے تھے جو میری فرینز کے بچے تھے اور آج ماشاءاللہ ان میں ایک آپ کا بچہ اپنا بیٹا بھی تھا اور ماشاءاللہ جو میرے ہاتھ سے بچے نکلے اور آج پندرہ سال میں اس ادارے سے پڑھ کر جو بچے پڑھنا نہیں میں ان کو پڑھنا نہیں کہوں گی میں کھر میں ان کے ساتھ جو ہم نے وہ پیار دیا ان کو جو توجہ مجھے یہاں سے مجھے ایک ٹائم گزار رہا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت پانس سو سے زیادہ بچے میرے پاس سے پڑھ کر ملٹینیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اور ایک بہت کانٹریبیوٹنگ پارٹ اور ایک نارمل انسان کی طرح جیسے آپ یونیورسٹی یا کالیج سے پڑھ کر نوکریوں پر چلے جاتے ہیں نوکری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیسے کمانے کے لیے کہ وہ اپنا پیروں پر کھڑے ہو گئے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور میری اس ادارے کا مقصد یہ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹی سے آپ کا بات ہوں تھا کچھ بچے ہیں وہ نہیں اربو پڑھ سک رہے تو میں ہم نہیں پڑھاتے جو وہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں وہ آرٹ میں اچھے ہیں وہ فوٹوگریفی میں اچھے ہیں وہ سویمنگ میں اچھے ہیں تو جو بچے کی قابلیت ہے یا جو بچے کا ٹیلنٹ ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم بچے کو اس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہے اور اس کی میرے خیال اس ادارے کی کامیابی کا یہ ہے کہ مجھے پندرہ سال ہو گئے اس کام میں اور یہ میرے خیال ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ مجھے نرس کرنا آتا ہے so I am nursing these people نرس میں آپ کیئر بھی کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں کہوں گے وہ ڈگنٹی ان کو میں دیتی ہوں میں نے آج تک پندرہ سال میں کبھی ان بچوں کو ڈسیبل نہیں کہا میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہمیشہ کہا کہ ہم کر سکتے لیکن چلیں بیٹھتے ہیں مل کے دیکھتے ہیں ہو سکتا تھوڑی سی توجہ تھوڑا سا پیار سے مل کے اور تھوڑی سی کسی کو رسپیکٹ جب دیتے ہیں تو وہ انسان خود بخود چل پڑتا ہے میرا یہ اس ادارے کا جو بیسک سلوگن ہے وہ کیئر رسپیکٹ آپ کو کتنی خوشی ہوئی جب آپ کا اپنا بیٹا ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھایا اس کو وہ اٹیکشن وہ توجہ دی جو وہ چاہتا تھا سکول میں پھر اس کے بعد ایک وہ فوٹوگرافر بنائے کتنی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ اپنے بیٹے کو خود آپ نے اس جگہ تک پہنچایا جہاں وہ جانا چاہتا تھا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جیسے وہ ایک بہت سے لیڈرز کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ دے لک انٹو جینریشنز اور پولیٹیشنز دے لک انٹو الیکشنز تو میرے خیال میں میرے میں وہ لیڈرشپ کالٹیز ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ ہو کہ میں نے ایک رول موڈل بنی مہاباب کے لئے اس بچے کو میں نے وہاں تک پہنچایا مطلب ایک تو تھا نا کہ خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ پا لیا جو میں چاہتی تھی پھر آپ کے آپ کے تھو یہ کام بھی اللہ تعالی نے کروانا تھا اللہ تعالی نے کیا اور راج الحمدللہ میں اس کے ساتھ جب اور بچوں کے ساتھ دیکھتی رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین میرا کام ہے ہر ماں کو اس لیول پر وہ سیٹسفیکشن دینا لیکن ابھی بھی مجھے بہت مشکلات آتی ہیں اس چیز میں کیونکہ لوگوں کو سمجھانا لوگ ابھی بھی ان کو معذور کہتے ہیں یا پیرنس میں وہ پیرنٹنگ نہیں ہے مطلب وہ ان بچوں کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بیرے خیال میں بہت بڑا فلاو ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے تعلیمی نظام کو جیسا دنیا میں ہے کہ وہ بچے کا ٹیلنٹ بھی دیکھتے ہیں وہ بچے کی abilityز دیکھتے ہیں وہ بچے کی skills دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کس جگہ جانا چاہتا ہے کس شعبے میں جا کر اپنا کام کرنا چاہتا ہے دیکھیں ہر انسان میں set of skills ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس skill set کو دیکھیں اس بچے میں کیا ہے وہ اچھا debate کر سکتا ہے وہ اچھا photographer ہے وہ اچھا لکھ سکتا ہے تو جو چیز اس کا skill set ہے اس کو آپ promote کریں نہ کہ آپ اس بچے کو وہ کروائیں جو وہ نہیں کر سکتا تو ہمارے ہاں مجھے یہ فیل ہوا جو بچے میرے پاس آ رہے ہیں وہ زیادہ سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پر وہ ایک ایک کلاس میں تین تین سال سے بیٹھے ہیں کچھ پرائیویٹ سکولوں کا یہ بھی کمال ہے کہ وہ ان کو پیسے کی فیز پر دے کے اور ان کو آٹھیں نومی تک پہنچا دیتے ہیں اور آٹھیں نومی میں وہ کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا نا بورڈ کا ایکزام دینا ہوتا ہے وہاں پہ وہ بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں میرے پاس ایسے سے بھی بچے ہیں جو نومی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں کلاس ون کا اپنا نام بھی نہیں لکھنا ہوتا ہے لیکن وہ نومی کلاس میں چلے گیا نومی کلاس میں پہنچے ہیں یہ وہ سسٹم ہے دیکھیں جہاں پہ اور میرے خیال ہے جہاں تعلیمی نظام میں صرف پیسے کی کشش رہ گئی ہے لیکن وہ تربیت کا جو چیز ایک انصر ہے وہ ہمیں نہیں نظر ہے پیرنٹس کیوں نہیں مانتے آپ کا کیا خیال ہے کوئی awareness کی کمی ہے یا لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی کہ ہم کیوں اپنے بچے کو ایک ایسے سکول میں ڈالیں جس کو مطلب ہم نے ایک image create کر دی کہ بھئی special سکول ہے special بچے ہیں یہاں پر کوئی بڑا سکول سسٹم نہیں ہے وہاں پر اپنے بچے کو پڑھا ہے اچھے اس میں جو میں as a mother اور as an expert دیکھ رہی ہوں اس میں حکومتی سطح پہ بہت میرے خیال میں بہت ہی flaws میں یہ کہوں گی ایک بہت بڑی ناکامی ہے حکومت کی کیونکہ آپ نے اس کو انجیوز کو کے اوپر کوئی accountability نہیں رکھی ہوئی ٹھیک ہے اس کو آپ نے زکاة صدقات خیرات میں ڈال دیا جبکہ یہ نہیں ہے مطلب special بچے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سکول کے ادارے کو صرف خیرات اور زکاة کے تو میرے خواہد میں یہ وہ fair ہے یہ وہ خوف ہے ہر ماں باپ میں کہ ہمارا بچہ ماں جائے گا تو وہ کیا کرے گا تو میرے پاس یہ کہ میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں سالوں سال سے بنے ہوئے ان کو صرف donations مل رہی ہیں اور وہ donations کے اوپر ان بچوں کو اداروں میں بٹھا کے رکھا رہا ہے میرا کیونکہ اپنا بچہ کچھ ادارے چاہتے بھی ہیں کہ خالی donation ملتے رہے ہیں ہاں کہ وہ donation ملے اور وہ بچے وہاں بے ہیں مطلب میں نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن نام نے ہاتھ قسم کے ادارے ہیں جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے donations دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں وہ بچوں کو انہوں نے بٹھایا گا ملتے ہوتا اور وہ نہیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان کو آپ ایک کامیاب شہری بنا سکتے ہیں ایک کامیاب انسان بنانے کے ادارے کا مقصد تو یہ ہی تھا سو والدین کا یہ پرابلم ہے کہ وہ awareness نہیں create کی جاری کہ یہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیونکہ جو teachers ہیں ہمارے main stream education میں وہ teachers نہیں ہیں آپ دیکھیں نا یہاں جو بے کرتا ہمیں کرتا سکول میں ناکری میں چاہتا ہے ان کی وہ teachers training نہیں ہے کہ کس طرح بچوں کو assess کرنا ہے کس طرح والدین کو convince کرنا ہے اور کیسے بچوں کی strengths اور ان کی weakness کو کام کرنا ہے اچھا بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک program کیا جس میں ہم نے یہ دکھایا کہ ہمارے ہاں سرکاری سکولوں میں کس طرح بچوں کو physically punish کیا جاتا ہے آپ کے ہاں بھی کوئی ایسی ہے چونکہ ظاہر ہے یہ بچے جب بات نہیں مانتے جب ان کو پڑھانے میں مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کو کو physically punish کیا جاتا ہے کیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے دوسری سب سے important بات یہ ہے جب ہم فرس کلاس میں بھی physically punish کریں گے تو وہ شادی تک وہ بھولے گانی punishment یعنی کہ اس کے وہ اتنا depression میں چلا جاتا ہے اتنا اس کے ذہن پر برے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے یہ خصوصی بچے ہیں ان کو punish کرنے کی اچھا بالکل یہ اور میرے پاس زیادہ بچے وہ ہی آ رہے ہیں جو جن کے ساتھ punishments ہو رہے ہیں اور majority بچے میں آپ کو کہوں گے کہ میرے پاس ہیں وہ بچے جو جن کو فزیکلی punish کیا گیا اب میں آپ کو اس کی ایک example دیکھتی ہے ایک بچہ میرے پاس آیا اس کے والدہین سے میں نے پوچھے کہ اس کو کیا مسئلہ وہ انہوں نے کہا کہ دو سال سے وہ آٹھ سال کا تھا انہوں نے کہا دو سال سے یہ فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے پیرنٹس کی آنے وینے سے وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر آ رہے ہیں اس تیچر نے کہیں اس کو ڈانٹ اور ڈانٹ پڑھ رہی تھی بچوں کے سامنے کہا کہ آج میں نے تمہاری بریک بھی بند کر دیا آج تمہارا گیمز پیریٹ بھی بند کر دیا وہ بچارہ بیٹھا رہا ایک دن تیچر نے کہا کہ سب کچھ بند کر کے آج میں تمہیں گھر بھی نہیں جانے دوں گی پس بچے کے آٹھ سال کے بچے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیالات آ رہے ہوں گے کہ بتا نہیں میں گھر جاؤں گا کہ نہیں ماں باپ کو دیکھوں گا کہ نہیں اس ہی اس میں جب چھٹی کا ٹائم قریب آیا تو وہ بچے کو بچہ بے ہوش ہو گیا بچے کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس کا لیفٹ سائٹ یہ سب بچے نورمل ہیں دیکھیں سپیشل بچہ کہنے کا مطلب یہ ہمارے ہاں نا ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم نے ان کو ورڈز دے دی ہیں کہ سپیشل بچہ ہے تو وہ ایک فیر ہے میرے خیال ہے ایک والدین میں کہ اگر ہم ان کو آپ نے جسے بہت اچھا کہ ہم ہی ایسے بچے ہیں جو اگنور کر رہے ہیں ایسے والدین جو اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں تو آپ ان بچوں کو دیکھیں نا ان میں پرسنالیٹی ڈسورڈرز ہو جائیں گے لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو فل ٹائم دیتے ہیں ان میں پرسنالیٹی ڈسورڈرز نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ڈیفرنس ہے جو ہمارے استادوں کا کام ہے جو پیرنٹس اور ٹیچرز جینا وہ دونوں اپنا رول نہیں پلے کر رہے پیرنٹس میں پیرنٹنگ نہیں ہو رہی یہاں سے بچے پیدا کر کے ہم سکول ڈال رہے ہیں اور نوکروں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ٹیچرز کا یہ ہے کہ سب لوگ جو بی اے کی ہیں اپنے کی ڈگری لے رہے ہیں اور سکول میں جا کے نوکری کریں اور یہ کتنا حساس ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر اگر اس عمر میں کیر نہیں کرے تو آپ کو فیچر میں کتنی پرابلم ہو سکتا ہے اور آپ کو میں ہیران کی کی بات بتاؤں کہ میرے پاس وہی بچے آگے جو وہاں پڑھ نہیں سک رہے تھے جو پینسل نہیں اٹھا سک رہے تھے یہاں پر آ کر ہمارے پاس ہمارے پاس آ کے وہ نوکریوں پر جا رہے ہیں آگر وہ کیسے جا رہے ہیں صرف پیار سے توجہ سے اور ان سے ان کی بات ہم جو وہ چاہتے ہیں آپ مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو وہ جب ہم وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں تو پھر ہم ان سے وہ بھی کرمنوالت ہیں جو ہم چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کی بات ماننی بڑھے گی لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ بچوں کو غصہ کر رہے ہیں بچوں کو لوگوں کے سامنے پنش کر رہے ہیں 20 سے 25 بچوں کے سو میرے پاس جو بچے زیادہ آ رہے ہیں وہ پنش بچے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں تین بیماریاں بہت زیادہ پاکستان میں پھیل رہی ہیں مرگی کا دورہ اگر اس وقت آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ بچوں میں مرگی کے دورے پڑھ رہے ہیں وہ یہ سٹریس اور ٹینشن سے کیونکہ بچہ ایک سٹریس نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں دوسری چیز دیکھ رہی ہوں کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں بچوں کو سکیدزوفینیاں ہو رہا ہے بچوں کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں رہے تو میرا خال ہے جو ڈپریشن اور انزائٹی کی بماریاں پاکستان میں بھر نہیں ہیں جو فاؤنٹین ہاؤز اور ادھر سے ہمارا جو نمبر بھر آیا اور بچے کچھ کرنی پا رہے ہیں وہ یہ ہماری میل سٹریم ایڈوکیشن سسٹم کی فیلیر کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈوکیشن پورا سسٹم چینج ہونے کی بات کریں کہ ایڈوکیشن ریفارمز ہونی چاہیے اور وہ بہت ضرورت ہے وقت کی اہم ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں ایڈوکیشن ریفارمز کے بعد یہ کوئی تبدیل ہی آسکتی ہے میرا خیال ہے کہ یہی ایک کی ہے میں آپ کو بتاؤں اب یہ دیکھیں ساڑھے تین کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے تو کیا وجہ ہوگی کیونکہ وہ مار سے نہیں ہوگی تو مجھے پتہ ہے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا اس کو ہو سکتا ہے ڈسلیکسیا ہو اگر یہ بیٹھ نہیں رہا تو ہو سکتا ہے اس کو کانسنٹریشن پرابلم ہو یہ کوئی ایک وجہ تو ہوگی ایک بچے کے سکول سے بھاگنے کی یا سکول میں نہ پڑھنے کی تو میں خیال میں ہمارے ہاں جو ہے نا ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر سب سے پہلے کیا جائے پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی بات ہے اگر ہمیں بچوں کو توجہ نہیں دے رہے تو میرا ایک چھوٹے سے کہ حکومتی سطح پہ ٹیچرز کو بھی وہ ریسپیکٹ نہیں مل رہی تو میں خیال میں وہ جو ایک سٹریس ہے نا وہ آکے وہ بچوں پہ بچوں پہ اور وہ آپ کے ادارے آپ دیکھیں نا آپ اپنے اداروں کو وہ سٹرینٹھن نہیں کر رہے اور آپ اپنے ٹیچرز کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے جو ایک استاد کو ملنے کی تو جب وہ استاد استاد کے طور پہ نہیں تو وہ پھر وہ بھی اس کی بھی تو وہ آپ دیکھیں انہوں کا بھی قصور نہیں ہے وہ بھی جو چیزیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے میں خیال میں یہ چیزیں ایڈوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے اور پھر پیرنٹنگ بہت ضروری ہے ناظر آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جو ہم نے خصوصی بچوں کے ساتھ کیا ان خصوصی بچوں کو صرف محبت صرف کیر کی ضرورت ہے جو ہم شاید بحثیت معاشرہ بحثیت ہول سوسائٹی ان کو نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ یہ جو خصوصی بچے ہیں جن سے ضرورت ہے کہ ہم ان سے پیار کریں یہ ہم جب ان کو آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان پیرنٹس کو یہ بتایا جائے سپیشل ان ٹیچرز کو یہ بتایا جائے جیس سکول میں ایسے خصوصی بچے ہیں کہ آپ صرف ان سے پیار کریں ان کو محبت دیں تو یہ بچے عام سٹوڈنٹس یا عام لوگوں سے زیادہ کریٹیو ہیں عام لوگوں سے زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیچرز کا اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں صرف آپ ان کو آوائیڈ نہ کریں جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر ایک بچہ کسی کلاس روم میں ہے تو اس کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں پیرنٹس اس پر تنقید کرتے ہیں ٹیچرز اس پر تنقید کرتے ہیں آپ ان سے محبت کریں اور پرگرام کے اقتدام میں چونکہ میں ایک ایسی فلیکس کے سامنے کھڑا ہوں وہاں پر کچھ لائنز لکھی ہیں وہ سنانا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پرگرام کا کرکس ہے اور اس پرگرام کے اقتدام میں ان لائنوں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ ایک بچے نے لکھا ہے ایک بچے کی زبانی ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں اس نے لکھا ہے ناظرین اس بچے نے لکھا ہے ناظرین کہ میں سکول نہیں جانا چاہتا اپنے پیرنٹس کو لکھا ہے کہ میرے ساتھی کلاس فلوز میرے پہ ہستے ہیں یہ وہ رویہ ہے ناظرین جو ہم سب لوگوں کا ان خصوصی بچوں کے لیے بن چکا ہے برائے مربانی ان لوگوں سے محبت کریں چونکہ یہ محبت کے طلب گار ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے تو یہ عام شہریوں سے زیادہ بڑھ کر آپ کی اور اس ملک کے خدمت کریں گے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا فلال کے لیے اتنا ہی زیادہ علیہ کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی